موسیقی 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 نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کارکنوں کو غیر قانونی کاروائیوں پر گرفتار کیا گیا امریکہ میں بھی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو کٹہنے میں لائے گیا نگران وزیراعظم کا امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو پی ٹی آئی کارکنوں کے گرفتاری سے مطالق مبینہ زیادتیوں کی تردید کر دی انوار الحق کاکڑ نے کہا پاکستان یوکرین جنگ میں خیر جانبدار ہے ہماری توجہ اپنے قومی مفادات پر ہے چین پاکستان کا صدا بہار دوست اور سٹریٹیجک شراکتدار ہے نگران وزیراعظم لندن سے نجی دورے پر سعودی ارک پہنچ گئے مدینہ کے گورنر فیصل بن سلمان نے ائرپورٹ پر استقبال کیا وزیراعظم انوار الحق کاکڑ آج جمرا کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گی ملکی ترقی اور استحکام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانا ہوگا امن اور خوشحالی کے لیے اپنی کوششوں کو ہم آہم کرنا ہوگا آرمی چیف جنرل آسیب منیر کی خیبر پختنخواہ پیکس کمیٹی کے اشراس میں گفتگو آرمی چیف کا دور ہے پشاور خاتین کے سمپوزیاں میں شرکت خطاب کرتے ہوئے سپاسالات نے کہا ملکی تارک میں خاتین کا مصبت اور آہم کردار ہے ترقی میں خاتین کا گھردار نہایت اہمیت کا حامل ہے تمام چیلنجز کے باوجود خاتین نے پختہ آزم اور بہاتری کا ثبوت دیا اپیکس کے میٹھی شلاس میں آرمی چیف کو سمکلنگ اور زخیران دوزوں کے خلاف اگدامات پر بریفنگ دی گئی شرکہ نے آزم کا عیادہ کیا ریاستی ادارے عوام کسان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہے مشن وول کپ شاہین بھارتی سرزمین پر قومی ٹیم دبائی کے راستے بھارتی شہر ہیتر آباد پہنچ گئی پہلا وارم اپ میچ انتیز ستمبر کے نیزلینڈ کے خلاف کھلا چائے گا دوسرا وارم اپ میچ تین اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف ہوگا پرکٹ کا عالمی میلا پانچ اکتوبر سے سچے گا پاکستان اپنا پہلا میچ اکتوبر کو نیدرلینڈز کے خلاف کھلے گا چودہ اکتوبر کو پاک بھارت ٹاکر احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں ہوگا وارل کپ سے پہلے آئی سی سی ون ڈے رینکنگ جاری بابر آزم کی حکمرانی برکرہ ٹاپ پر موجود ٹیم رینکنگ نے پاکستان دوسرے نمبر پر موجود پی سی بی نے پلیئرز کی بمان لی پی سی بی نے آخر کار کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا پہلی بار کھلاریوں کے تین سال کے معاہدے پیش کیا جا رکھے ہیں پچیس کرکٹرز کو کانٹریکٹس کی پیش کرش کی جائے بہانہ تنخواہ کے ساتھ آئی سی سی آمدن کا حصہ بھی ملے گا موابسوں میں ایک سو ستائیس پیسد سے دو سو دو فیصد تک اصافہ معاہدوں کا اطلاق روان سال یکم جولائی سے کیا جائے گا پریگیٹرز کو کانٹریکٹس جار کٹیگریز پہ پیش کیے جائیں گے کٹیگری اے بے بابر آسن شاہین آفریدی اور محمد رسوان شامل کٹیگری بی میں فغر سمان عارس روف اور امام الحق نسیم شاہ شامل امان فصیم اور عبداللہ شفیق کو کٹیگری سیم میں رکھا گیا ہے ہیشن کیمز میں پاکستانی سکوش پلیئرز چاہ گئے بھارت کو دو ایک سے شکست دے دی پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال نے اپنے میچ اپنے نام کیے بھارتی کھلاڑیوں کو ہرا آیا ہار پر بھارتی سکوش کھلاڑی نے اپنا راکٹ زمین پر پتک دیا ماتی جی کو سوتیلا کراتے کر ویراسس سے محروم کرنے کی گوشش سپرین کوڑ نے چاچا کی درخواست مسترد کر دی چیپ جاسس نے ریمارکس دی کہ سترہ سال تک لڑکی گھر پر رہی تب کسی کو چیلنج نہیں کیا اصل مقصد ہے بیٹیوں کو زمین نہ تینا بس زمین کی حوص ہے بھائی بہنوں کو جائدہ سے نکالنے کے لیے سوتیلا تک کہہ دیتے ہیں پراپرٹی برنے والے کی تھی درخواست کزار کی نہیں بچی کی پہچان کا حق صرف خاتم رکھتی ہے آیامک کے روز بھی بچوں کو ان کی مارک کے نام سے پکارا جائے گا مقدمے باسی کرتی جاتی ہے تاکہ لڑکی پھنسی رہے ایسی مقدمے باسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بانک کرنا ہوگا ریونیو اوٹھارٹیز کو فیصلے پر عمل درامت کرانے کا ہوگی روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹرونگ میں امریکی ڈالر ایک روپےہ پانچ پیسے سستا دو سو اٹھاسی روپے پچھتر پیسے پر بند ہوا ادھر پاکستان سڈاک ایکسینج میں ستاسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چیالیس ہزار تین سو پینٹسٹ پوائنٹس پر بند ہوا آج شعب جشن کی وبا شدد اختیار کر گئی پنجاب بھر میں سکولز پیر تک بند کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے چار چھوٹیاں دے دی بچوں کو پینک آئے سے محفوظ رکھنے کے لئے فیصلہ کیا گیا سیکرٹری سکولز کے مطابق فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر کے نیجی اور سرکاری سکولز پر ہوگا پیر سے بچوں کی واپسی ہوگی پس ارالہ پنجاب کے ہدایت پر محفوظ تعلیم نے چھوٹیوں کا نوڈفیکیشن جاری گھر دیا موسی نقفی نے کہا کہ سکولز میں آشوبے جشم تیزی سے پھیل رکھا ہے ہر کلاس میں چھے سے سات بچے متاثر ہیں پچے چار دن گھر رہیں گے تو کیسز کم ہوں گے پیر سے اسادسا گیٹ پر ہر آنے والے بچے کی آنکھیں خود چیک کریں گے نہور میں آشوبے جشم کے مریضوں کی تعداد پانچ ہزار سے بھی تجابز کر گئی روسانہ سیکڑو نئے مریض سامپ نے آنے لگے بھیکاریوں کا کالا دھندہ گلیوں اور چوکوں سے سمندر پار جا پہنچا سیکیٹری سمندر پار پاکستانیوں کا بڑائن کشاف بتایا ہمارے بھیکاری سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں یہاں سے جہاز بھر بھر کر بھیکاری بیرونے ملک جا رہے ہیں بیرونے ملک کے رفتار بھیکاریوں میں نوی فیصد پاکستانی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اراقی اور سعودی سفیر کہتے ہیں ان کی جیل بھر گئی ہے بھیکاری زیادہ تر عمرہ ویزا پر جاتے ہیں یہ زیارتوں پر بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں حرم کے اندر سے جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستانی ہیں اب یہ ہیومن ٹرافیکنگ کا مسئلہ ہے سینٹر رانا محمود الحسن کی کڑی تنقید کہاں ہمارے وزیراعظم بھی باہر جائیں تو سمجھا جاتا ہے مانگنے آئے ہیں نواز شریف کا واپسی سے پہلے زیادہ رب جانے کا امکان ہوئی اور قدر کے دورے پر بھی غور نواز شریف اہم ملاقاتیں کریں گے نواز شریف کی معاشر ٹیم بھی ان کے ساتھ ہوگی ماریم نواز کی زیر صدارت پارٹی رہنماوں کا لاہور پہ اچھلاس عدالت کا کام پارلمنٹ کے بنار قانون پر عمل کرنا ہے چیف جسٹس کے ٹیکس کی رقم کا دوبارہ تقمیلہ لگانے کے نظر سانی کیس میں ریمارکس ٹیکس پیئرز کے لیے جاری کرتا ہے تمام نوٹفیکشن ایف بی آر کی ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم چیف جسٹس نے کہا کہ اپیلیں دائر کرنے میں بڑی تیزی دکھائی جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نے ریونیو کے مقدمات میں پھسا رکھا ہے جب مقدمات چلائے جاتے ہیں تو عدالت کی معاونت نہیں کی جاتی ٹیکس اکٹا کرنے والی ایجنسس کو انتہائی شفاف ہونا چاہیے پھر شاور ریونیو کی نظر سانی درخواست قارج دس ہزار روپے جرمانہ آئد کر دیا گیا سپریم کورٹ ملاسمین کی تفصیلات فراہم کرنے سے مطالعے کے سیف جسٹس نے درخواست قزار شہری سے پوچھا آپ نے کونسی تفصیلات ماہ کی ہیں کیا کرنا ہے ان معلومات کا درخواست قزار نے جواب دیا گئی یہ بتانے کا پابند نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھا جسٹس ادر منالا نے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے انفرمیشن لینے سے عدیہ کی آسادی متاثر ہوگی کیا افواج انفرمیشن ایکٹ کے تحت معلومات دینے کے پابند ہے اٹرنی چینل نے جواب دیا افواج سے معلومات نہیں لی جا سکتی ادھر سندھ کلے سبسران کیس میں چیف جسٹس اور وکیل معالفی انوار الحق میں دلچسپ مقالپا چیف جسٹس نے پوچھا کہ معالفی کے ساتھ بھی مسٹر لکھا جا سکتا ہے وکیل درقاؤس بزار مسکراتے ہوئے جواب دیا جی بالکل سیول کیس میں چیف جسٹس نے بار بار وکیل سے پوچھا کیا رولیف چاہیے نہ بتانے پر واحیہ سنایا کہا ایک شخص روز دعا کرتا تھا پرائز بانڈ نکل آئے کسی نے کہا بھائی پہلے پرائز بانڈ تو خرید لو پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے ممبرز کے ایک دوسرے پرسنگین الزامات ایڈوکیٹ شیرف ظلمروت کی شیرف ظلمروت نے لکھا شیرف شاہین ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غددار ہے شیرف شاہین نے کہا جو شخص پارٹی میں یہ تفرقہ پیدا کرے وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا ادھر تحریک انصاف کا شیرف ظلمروت کی ٹویٹ سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کہا شیرف شاہین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے قلیدی رکن ہے امیر چماعت اسلامی سے راج اللہ نے بچھلے کی پیلوں کو سرکاری ڈاکہ قرار دیتیا کہا عوام نہیں سرکاری ادارے آر افسران بچھلی چور ہیں حکومت بچھلی مسید مہنگی کر رہی ہے ویکنڈ ہوگا تھنڈ اٹھار مہکمہ موسمیات کی 28 سے 30 ستمبر تک بارشوں کی پیش گئی پنچاب اور کے پی میں بادل برسیں گے موسم مزید سرد ہو جائے گا ساف انڈر نائٹین فوٹبال چیمپینشپ کا سابشکن سیمی فائنل پاکستان نے بھوٹان کو پینلٹی کے ایکس پر ہرا دیا فائنل میں جگہ بنالی فائنل تیس ستمبر کو ہوگا بازاروں اور گھروں کی سجاوت مساجد میں شراغہ آقائے دو جہاں محسن انسانیت نبی آخر السماح حسرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت سے پہلے شہر شہر محافل جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کی کمی